بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو آئیشہ فورسز اکیڈمی لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بل آئیکن فر مور اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسلام علیکم سٹوڈنس امید کرتا ہوں آپ سارے خیرے سے ہوں گے سٹوڈنس آج ہمارے ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ پاکستان آئر فورس کا فائنل لسٹ ہے دوہزار چوبیس کا جو دو انٹری ہے چوبیس چھے اور چوبیس بارہ کی لسٹ کب لگے گی فرسٹ اور سیکنڈ لسٹ مطلب دو دو لسٹیں لگتی ہے اور ٹریننگ کب سٹارٹ ہوگی تو یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن اس کے لئے سٹوڈنس اگر آپ میرے ویڈیو پہ نئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرو اور بل آئیکن کو لازمی دبائیں اور سٹوڈنس ویڈیو پوری واج کرنی ہے تاکہ آپ کو کیا ویسے بسکلی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو سٹوڈنس ویسے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ائر فورس کے سال میں آئرمین کے دو انٹری انانس ہوتی ہے ایک کو چوبیس زیرو سکس کہتے ہیں ایک کو چوبیس زیرو بارہ کہتے ہیں ابھی جو اس چوبیس سال میں ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بتا رہو اس کو اس لئے یہ کہتے ہیں کہ چوبیس جو ریسکس کا مطلب ہے کہ مطلب وہ دوہزار چوبیس کے چھے منت مطلب جون کے منت میں ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے دوسری جو چوبیس بارہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ دوزار چوبیس کے بارہ منت میں اس کی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے اگر اسی طرح سے پچیس میں آئیں گے تو پچیس زیرو سکس ہوگا اور پچیس بارہ ہوگا تو پچیس سکس کا مطلب کہ اس کی جویننگ جون میں ہوگی دوزار پچیس میں اور اگلے کی جویننگ پھر دسمبر دوزار پچیس میں ہوگی تو اس طرح سے اس کو اس طرح سے نام دیتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ تو آپ کو سمجھ آگئے گی نیسٹ ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی لسٹ کب لگنی ہے چوبیز زیرو سکس کی جو کہ اس کی جنوری میں آئی تھی وہ ہو گئی ہے اور ابھی اس کی لسٹ کب لگی گی اس کے بارے میں فرسٹ اور سیکنڈ دونوں لسٹ کے بارے میں بات کریں گے اور پھر چوبیز بارہ پہ بھی جائے گی سب سے پہلے ہم بات کریں گے چوبیز زیرو سکس انٹری کی تو جیسے سٹوڈن میں نے آپ کو باقی پیچھے چوبیز زیرو سکس اور چوبیز بارہ کے بارے میں تو سمجھا دیا ابھی ان کی فائنل لسٹ جو ہے نا ایک لسٹ فرسٹ لسٹ ان کی اناؤنس ہو چکی ہے چوبیز زیرو سکس انٹری کی جو ہے وہ فرسٹ اناؤنس ہو چکی ہے وہ تقریباً اس کے کچھ ٹائم ہو گیا آم ای تنک دو ہفتے پہلے اناؤنس ہوا تھا دو ہفتے پہلے اس کا لسٹ اناؤنس ہوا تھا اور اس کی ٹریننگ کب سٹارٹ ہونی یہ آپ کو میں پروف کے ساتھ دکھاؤں گا انشاءاللہ جو ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں گا اسی ڈیٹ کو آپ کی جوائننگ ہو جائے گی اور آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی اسی طرح سے ابھی ہم چوبیز زیرو سکس کی سیکنڈ لسٹ کی بات کریں گے تو سیکنڈ لسٹ اس کی کب لگی گی سیکنڈ لسٹ ان کی لگے گی دسمبر سے ایک منت پہلے مطلب ابھی جس طرح سے جون میں ان کی جوائننگ ہے چوبیز زیرو سکس کی ان کی لسٹ دسمبر میں لگے گی وہ چوبیز بارہ انٹری کی جب فرسٹ لسٹ لگے گی تو چوبیز زیرو سکس کی سیکنڈ لسٹ بھی اس کے ساتھ لگ جائے گی اور وہ ان کے ساتھ ٹریننگ پہ جائیں گے تو اسی طرح سے جو ہے نا ان کی لسٹ لگے گی انشاءاللہ چوبیز زیرو سکس کی سیکنڈ لسٹ دسمبر میں ان کی جوائننگ ہے تو دسمبر سے ایک پہلے مطلب نومبر میں ان کی لسٹ انشاءاللہ لگ جائے گی تو اسی طرح سے ابھی پروف کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ چوبی زیرو سکس کی جو فرسٹ لسٹ لگی تھی ان کی جوائننگ کب ہے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی آجائے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے تو سٹوڈر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ آپ نے جو فرسٹ لسٹ اور سیکنڈ لسٹ میں نے منشن کی ہے یہ آپ کو بتاتا چلو اگر چوبی زیرو سکس میں کچھ بچوں کے نام نہیں آئے تو وہ پریشان نہ ہو وہ ان کی دسمبر سے پہلے پہلے مطلب نومبر کے منٹ میں لازمی سیکنڈ لسٹ لگی گی سہی ہے تو سٹوڈر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائکر ہے چینل کو سبسکرائب کرو بلائکن کو لازمی دبائی سے چلیے ابھی آپ کو جو ایڈورٹیزمنٹ شیئر کرتے اور اس کی ذریعہ آپ کو سمجھاتے ہیں سٹوڈر یہ چوبی زیرو سکس انٹری کی ایڈورٹیزمنٹ کا ہافہ حصہ جو میں نے کاتا ہوا ہے آپ کو ڈیٹ صحیح سے نظر نہیں آ رہے بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی ایڈورٹیزمنٹ انانس ہوتی ہے فورسز کی اس میں ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ جس ڈیٹ کو ان کی جوائننگ ہوتی ہے اس ڈیٹ تک جوائنہ ان کی وہ لکھی ہوتی ہے عمر کے آپ کی عمر یہاں تک اتنی ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ ڈیٹ دکھاؤں گا اور آپ کی وہ ایکزیکٹ جوائننگ کی ڈیٹ ہوگی جو ابھی فورسز لگی تھی ان کی جوائننگ کی ڈیٹ ہوں گی تو چلی میں اس کو زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو سٹوڈنز یہاں پہ آپ دیکھ لیں جو فورسز جن لو سٹوڈنز کی لگی ہے یہ چوبیس جون تک جوائنہ دوہزار چوبیس تک آپ کی ڈیٹ جوائنہ ہونی چاہیے تو چوبیس جون کو انشاءاللہ آپ کی پکی جوائننگ ہو جائے گی اور آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ ہو جائے گی اور سیکنڈ لیسٹ والوں کا ابھی میں چوبیس بارہ انٹر کی وہ ڈیٹیل شیئر کروں گا تو اس حساب سے ان کی لیسٹ لگی امید کرتا ہوں یا آپ کو نظر آ گئی ہوگی سٹوڈنز امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگی ہو تو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کرو بلائکن کو لازمی دبائیں تو چلیے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں چوبیس بارہ انٹر کی طرف تو سٹوڈنز جس طرح سے میں نے چوبیس بارہ انٹر کی ڈیٹیل آپ کو سمجھا دیئے وہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو یا پھر ان کی فرس لیسٹ جو لگی گی وہ نومبر میں لگی گی کیونکہ یہ دے کہ جس طرح سے چوبیس زیرو سکس کی ایک مند پہلے لیسٹ لگ گئی کیونکہ ان کی فائنل انٹرویو بھی ہوتی ہے اسی طرح سے باقی ان کا پراسز ہوتا ہے ان کی جو پہلی لیسٹ ہے وہ انشاءاللہ نومبر میں لگی گی اور ان کی جو جوائننگ ہے وہ دیسمبر میں بھی ہوگی کیونکہ یہ چوبیس بارہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ دیسمبر میں سٹارٹ ہونی ہے اور اس کی جو سکنڈ لیسٹ ہے وہ جو دیسمبر میں دوسری ویکنسی آئے گی تو اس کے ساتھ لگی گی تو اس طرح سے سٹوڈنز یہ جو ہے نا آئر فورس کا ایک پراسز ہے جو اس وجہ سے ان لوگوں نے جو نا فس اور سکنڈ لیسٹ رکھے ہوئے اور یہ دو انٹریہ جو نا ایک ساتھ جاتی ہے آدھی ایک انٹری چلی جاتی ہے آدھی دوسری انٹری چلی جاتی ہے تو یہ پی ایف کے جو نا اسی طرح سے اس آپ سے جو نا باقی جتنی بھی بیجز ہیں وہ ٹریننگ کرتے ہیں تو سٹوڈنز اسی طرح سے ہم آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے ان کی بھی ایکزیک ڈیٹ جو ہے وہ جو ہننگ کی وہ بتائیں گے اور باقی لسٹ کے بارے میں تو آپ کو بتا چکے کہ ان کی جو نا دیسمبر میں لگے گی تو یہ یا پی ایف انڈیا یا سپورٹسمنٹ کی یہ ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے نہ میں اس کو تھوڑا زون کر دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھو تو سٹوڈنز ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ 23 دسمبر 2026 تک مطلب کہ آپ کی جو عمر ہے وہ 23 دسمبر 2026 تک ہونی چاہیے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ 23 دسمبر سے سٹارٹ ہونی ہے تو سٹوڈنز یہ تھی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں تو آپ کو انفارمیٹیب لگی ہوگی اور آپ کو اچھے انفارمیشن مل گئی ہوگی تو اگر آپ کو کسی اور قسم کی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس قسم کی آپ کے لئے ویڈیو بناو تو سٹوڈنز امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرو لیکن کو لازمی دبائی یہ تھا کہ میرے نہیں یعنی والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو برواق مل سکے تو یہاں پہ انشاءاللہ جو ہیں ہم اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے تو ویڈیو پوری واج کرنے کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ